اسلام علیکم دوستو پھول انفو ٹیک حاضر ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن دی جائے گی کہ پریمیر میں ماسک کو کس طرح سے ٹریک کیا جاتا ہے فار اگزمپل آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں کریکٹر ہیں تین یا چار یا پانچ وہ جتنے بھی کریکٹر اس ویڈیو کے اندر ہے اگر آپ اس کا فیس ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور جس ویڈیو میں آپ فیس کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ موشن میں ہے موشن کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پیننگ ہے زوم ان آؤٹ ہے تو آپ اس پر ٹریک کیسے کریں گے دوستو میری آپ سے رکویسٹ رہے کہ پلیز آپ پھول انفو ٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ پھول انفو ٹیک کی طرف سے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں اس کا نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں دوستو ورک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ویڈیو آپ پروگورا مانیٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں اس کو کروں گا پلے دوستو آپ نے غور کیا کہ اس ویڈیو کے اندر ٹیلی کا ایفیکٹ ایڈ ہے ٹیلی کا ایفیکٹ مینز زوم کا ایفیکٹ ہے دوستو ویڈیو میں آٹو ٹریک موشن اپلائی کرنے سے پہلے پلے ہیڈ کو ہم بلکل سٹارٹ ملے جائیں گے دوستو پلے ہیڈ کو سٹارٹ ملے جانے کے بعد اس کریکٹر کے فیس کو ہائیڈ کرنے کے لیے ہم ایک فلٹر یوز کریں گے جس کا نام ہے موزائک اور ویڈیو میں موزائک فلٹر کو ایڈ کرنے کے لیے ایفیکٹ میں آئیں گے یہاں پہ سرچ بار میں آئیں گے اور لکھیں گے موزائک دوستو سرچ بار میں موزائک فلٹر کو ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ غور کریں موزائک فلٹر آ چکا ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے ویڈیو کے اوپر دوستو موزائک فلٹر اپلائی کرنے کے بعد اس کی ہم کریں گے کچھ سیٹنگ دوستو ایفیکٹ کنٹرول پینل میں اگر آپ غور کریں گے یہاں پہ آپ کو موزائک فلٹر ملے گا دوستو ابھی آپ پروورا مانیٹر پہ غور کریں یہ دیکھیں یہ ہے موزائک فلٹر دوستو فیلٹر تو اپلائی ہو چکا ہے لیکن اس کے جو باکس کی سائز ہے وہ بہت بڑی ہے سب سے پہلے اس کی سائز کو ہم ڈکریز کریں گے اور سائز کو ڈکریز کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے یہاں لکھا ہوا ہے سائز دوستو سائز نہیں آنے کے بعد جو سائز کی ویلیو ہے اس کو ہم ڈکریز کریں گے یہاں پہ سائز دیں گے ہم ون کی دوستو سائز کو ڈکریز کرنے کے بعد پروگرام مانیٹری پہ غور کریں اب یہ شیپ بن چکا ہے دوستو جو موزائک کا فیلٹر ویڈیو پہ اپلائی کیا گیا ہے ہم سیلیکشن دیں گے صرف اس کے فیس کو یہ جتنا بھی اس کا فیس ہے اس کو ہم سیلیکشن دیں گے سیلیکشن کا میرا مقصد ہے کہ اس کے فیس کا جتنا بھی ایریا ہے اس کو ہم کریں گے ایک ماسک اور دوستو اس ویڈیو میں ماسکنگ کے لیے جو ہم ٹول یوز کریں گے وہ کریں گے پین ٹول جس سے فری ڈرا بیزیر بھی کہتے ہیں ہم اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد دوستو جو پروگورا مانیٹر کا جو پریویو ایریا ہے اس کو ہم بڑھا کریں گے پروگورا مانیٹر کا پریویو بڑھا کرنے کے بعد دوستو اب اس پہ کی جائے گی ماسکنگ ماسکنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد پروگورا مانیٹر کی جو ویلیو ہے اس کو کریں گے ہم فیٹ دوستو پروگورا مانیٹر کی اسکیل کو فیٹ کرنے کے بعد ہم آئیں گے ماسکنگ ٹول میں یہاں پہ یہ ہے ماسکنگ کا ٹور اس کے جو نیچے والے دونوں سٹاپ واش ہیں اس کو ہم پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ لکھاو ہے ماسک پات دوستو یہ وہ سیٹنگ ہے جہاں سے ماسک کو آٹو ٹریک کیا جائے گا دوستو ماسک کو آٹو ٹریک کرنے کے لیے ہم اس کو پریس کریں گے ہم جیسے اس کو پریس کریں گے ٹریکنگ اسٹارٹ ہو جائے گی دوستو اب یہاں پہ غور کریں یہاں لکھاو ہے ٹریکنگ دوستو ٹریکنگ کے نیچے آپ یہ دیکھیں ریڈنگ چلے یہ اس ریڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ فریم بائی فریم ٹریک ہوتا جا رہا ہے اور ٹریکنگ کے جتنے بھی فریم ہیں اس میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں آٹومیٹکلی کسی بھی ویڈیو میں اگر زوم ان آؤٹ ہوگا تو اس کو ٹریک ہی آٹومیٹک کرے گا دوستو ابھی آپ یہاں پہ غور کریں ماسک پات کے سامنے یہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے دوستو یہ ایک لائن نہیں ہے بلکہ بہت سارے فریم ہیں اب اس میں جتنے بھی فریم ایڈ ہو چکے ہیں میں آپ کو زوم کر کے چیک کراتا ہوں دوستو ابھی آپ یہاں پہ غور کریں یہ جو وائٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ٹوٹل فریم ہے جو آٹومیٹک کریئٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پات کو ٹریک کرنے کے بعد اس میں آٹومیٹکلی جتنے بھی فریم ایڈ کرنے تھے اس نے ایڈ کر دیئے دوستو ویڈیو میں ہم نے جو ماسک اپلائے کیا تھا اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو آٹو ٹریک کیا تھا اب اس کو چیک کریں گے کہ وہ پراپر ورک کر رہے یا نہیں دوستو ابھی یہاں پہ غور کریں آٹو ٹریکنگ پراپر ورک کر رہی ہے یہ دیکھیں دوستو ماسکنگ کی جو پراپر ٹریکنگ ہے وہ اس میں ایڈ ہو چکی ہے دوستو اب اس ویڈیو کو ہم چیک کریں گے ماسک لائن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسے سمجھ میں نہ آئے تو سب سے پہلے ہم ماسک کو ایکٹیو کریں گے دوستو ابھی آپ پراپر ورہ مانیٹر پر غور کریں ماسکنگ کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پہ ہے جیسے جیسے کریکٹر جو ہے وہ زوم ان ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لائن ہے وہ بھی زوم ان ہوتی جائے گی یہ دیکھیں فار اگزمپل اس ویڈیو میں ہم نے فیس کو ہائیڈ کیا وہ بھی ٹریک کر کے اگر آپ چاہیں تو یہی ٹریکنگ آپ کسی بھی ویڈیو میں آپ کسی بھی شیپ میں آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی آپ پروگورا مانیٹر پر غور کریں یہاں پہ یہ لیپ ٹاپ کی سکرین ہے تو سب سے پہلے آپ لیپ ٹاپ کی سکرین کو کریں گے ماسک اور لیپ ٹاپ کی سکرین کو ماسکنگ کرنے کا سیم وہی میتھڈ ہے اس کو ہم کریں گے انورٹ انورٹ کرنے کے بعد دوستو ٹائم لائن پہ جو نیچے والا ٹریک ہے اس کے اسکیل کو ہم کریں گے ڈاؤن دوستو ویڈیو کی ساری سیٹنگ کرنے کے بعد جو ٹریک نمبر ون ہے جس پہ ہم نے اپلے کیا تھا ماسک سب سے پہلے اس کی سٹاپ واش کو پریس کریں گے اس کو پلے کریں گے تو اس کے جتنے بھی فریمیں وہ آٹومیٹک کریٹ ہو جائیں گے دوستو پریمیر میں ماسک کو آٹومیٹک ٹریک کیسے کیا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی سیٹنگ تھی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ماسکنگ کی آٹومیٹک ٹریکنگ کی جتنی بھی سیٹنگ تھی ان ساری سیٹنگ میں سے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے تو پلیز آپ پھل انفو ٹیک کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور مزید انفارمیشن کے لیے دیکھتے رہیں پھل انفو ٹیک پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ تب تک پھل انفو ٹیک کو دیں اجازت دعا میں یاد اللہ حافظ موسیقی